اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے اچھے دس مرلے کے گھر لے کر رہا ہوں آپ لوگ چاہے اس کو سوپر لیکجری کہیں خوبصورت کہیں میں اس کو فیملی ہوم کہہ رہا ہوں فیملی ہوم میں اس کو کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنی خوبصورت اور ڈیٹیلنگ فینشنگ اندر سے کی گئی ہے یہ ڈیڈیکیٹڈ لی فیملی جلی بنائیں گے بڑا ہی خوبصورت گھر ہے اس کا میں آپ لوگ کو کمپلیٹ ٹو اور کرواؤں گا آج ہم میڈیا ٹاؤن اسلام آباد کے اندر موجود ہیں یہ دس مرلے کا یا بارہ مرلے کا چالیس بے ستر اس کی ڈیمنشن ہے جو آپ لوگ کو سوٹے بل لگتے ہیں آپ اس کو کہہ رہیں چالیس بے ستر کے مین بولیوارڈ کا یہ گھر ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہی مین بولیوارڈ سیدھا آگے اس کے مین جو گیٹ اس کو کنیک کرتی ہے یعنی کہ آپ لوگ گھر سے نکلیں تو ایزیلی آپ لوگ مین گیٹ کو دو منٹ میں ایکسس حاصل کر لیتے ہیں خیر کے فرنٹ الیویشن پہ اگر آپ لوگ گھول کریں تو ٹائل کا اور روک وال کا مکشر کا یوز کیا گیا ہے اگر کار ریم پہ آپ لوگ دیکھیں یعنی کہ مین بولیوارڈ کہاں پر ہے اور کار ریم کو دیکھتے دیکھتے اگر آپ لوگ گھر تک آئیں تو کموں بیش کموں بیش یہاں سے لے کر اس گارڈن تک تو دو سے تین چار مرلے کا ایکسسلینڈ آپ لوگ کے پاس یہ آ جاتی ہے اچھا گرین بیلڈ آپ لوگوں میں دکھا چکا ہوں آرام سے اس میں تین سے چار بندے بیٹھ سکتے ہیں گھر کے فرنٹ الیویشن پہ اگر آپ لوگ غور ہو فکر کریں بڑا خوبصورت یہاں پر ٹائلی اس کے اگر سلائڈنگ میں آپ لوگ کو گیٹ مل جاتا ہے گھر کے اندر چلتے ہیں بسمیلا کرتے ہوئے کار پورچ کے اندر آتے ہیں تو آپ لوگ خوبصورت سا ماربل ورک دیکھنے کو ملتا ہے اور کار پورچ میں اتنی سپیس تھی گئی ہے کہ آپ لوگ آرام سے اس میں تین بڑی گاڑیاں یا پھر چار چھوٹی گاڑیں کھڑی کر سکتے ہیں کار پورچ میں کمال کی آپ لوگ کو سلائنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے لیٹنگ کا کافی ایفیشنٹ یوز کیے گئے پورے گھر میں فور در سیکھ و ڈیزائنگ ہر ایک چیز ڈیٹیل میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ویڈیو آپ لوگ انہیں انٹر کلاس میں دیکھنے ہیں چھوٹ بڑا خوبصورت آپ لوگ کو کلیگرافی فبی ہے یہ آئل آئی رو بھی کما تو کدھی باہر دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ مین بولی وارڈ کا کار ہے بائی لاس کے مطابق آپ لوگ کو اوپن سپیس ہونی پڑتی ہے تو اس کو یہ جو واک پہ ہے واک تھوڑے بڑا خوبصورت ڈیڈیکیٹیڈلی بنایا گیا یہ آپ لوگ کے پاس آجاتا ہے پاودر روم میں نے لیٹے وغیرہ نہیں جلائی اچھا پھر آپ لوگ کے پاس پلانٹیشن کا آپ لوگ ورک دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایکسے سے آپ لوگ کی کچن کو کنیک کرتی ہے اگر آپ لوگ کوک وغیرہ رکھتے ہیں تو یہاں سے کوک آئے گا یہاں پر آپ لوگ کوکنگ کرے گا اور سیدھا باہر چلا جائے گا اور اسی طرح سے یہ واک پہ ہے جو آگے جا کر بیک سیڈ کو کنیک کرتی ہے یہ آپ لوگ کے پاس واک پہ ہے گھر کی ڈیمانڈ کی بات کر لیں تو سات کروڑ روپیس کی آسکنگ پرائس ہے جو کی نگوشیہ بل ہے اگر آپ لوگ ان اس گھر کے لیے مجھ سے کونٹیک کرنا ہوں آپ لوگ سکرین پر یا ڈسکرپشن میں نمبر شو ہو جائے گا آپ لوگ جو ہے مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں اندر کر کے آپ لوگ کو ایک فاؤنٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے فلال کے لیے بند ہے لیکن یہ زہری سی بات ہے جو آن ہوتا ہے جو نیچے گراس ہے یہ جینون ہے اور جو آپ لوگوں کو دیوار بر دیکھ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل گراس ہے تو آپ لوگ کے پاس یہاں پر بھی تقریباً 2-3% کا سیٹنگ ایریا دیا گیا ہے اب گھر کا فرنٹ ٹیلیویشن اور کارپورش کو آپ لوگ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے اب چلتے ہیں گھر کے اندر ایکسیس کو میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں یہ اس کی مین ایکسس ہے جو کی گلاونڈ فلور کو ٹیو لاؤنش کو کنیک کرتی ہے یہ اس کے اپر فلور کو کنیک کرتی ہے اور یہ اس کے جو نا وہ ڈرائنگ روم کو کنیک کرتی ہے اچھا آپ لوگوں نے ایک چیز پر غور کرنا ہے اس گھر کے جو بیڈ رومز ہیں یا مین ایکسس ہے یہ کافی ٹال ہے کافی ہائٹڈ ہے اس کو دیکھیں آپ ذرا یعنی کہ یہ بوٹم سے شروع ہے اور اوپر روف کو کنیک کریں یعنی کہ 12 سے 13 فٹ کی ایکسس ہے جیسے آپ لوگ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے لوبی ٹائپ اچھا گھر کے جو اونر ہیں ان کو پودو کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا جدھر جدھر آپ لوگ دیکھیں گے یہ جنون پلانٹیشن ہے ٹھیک ہے اور اس کی بیک سیٹ پہ آپ لوگوں جنب وہ پینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ذرا لوبی ایکسپین کر دوں یہ آپ لوگ کے پاس سٹیرز ہے جو کی اپر فلور کو کنیک کری ہے جو کے گرین آئٹ میں یہ آپ لوگ کے پاس مین ایکسس ہے ٹھیک ہے اب کیا ہو سکتا ہے اور ذرا لوبی کو دیکھیں نا کلاسیکل کی سمگی آپ لوگ کو لائٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ جو ایکسس ہے یہ آپ لوگ کا اپر فلور کو کنیک کر رہی ہے اب کیا ہو سکتا ہے اگر ان فیچر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ والا آپ لوگ ایریا جو ان اپر پورشن رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو بندہ یہاں سے آئے گا سیدھے اوپر اور آپ لوگ کا ایک پورشن آرام سے جو ورینٹ آؤٹ ہو جائے گا جو کیس کے بعد ہم لوگ ویزٹ کریں گے بڑا یہ خوبصورت رینہ اس کے سٹیرس کیس کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے گراؤنڈ فور سے آپ دیکھیں اگر آپ لوگ مین ڈور پر فوکس کریں یہ ڈبل ڈور ہے بیسک کے لیے انہیں دروازہ ذرا بند کر دیتا کہ آپ لوگ وہ آئیڈیا ہو جس طرح میں کہہ رہا تھا نا فیملی ہوم ہے بڑا خوبصورت آپ لوگ اس طرح کے ٹرینہ وہ مین ڈور سے گوتے ہوئے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو ٹی وی لاؤنڈ کا لکھ دیکھنے کو ملتا ہے ذرا یہ سیٹ کرنو یہ آپ لوگ کے پاس ٹی وی لاؤنڈ کا کمپلیٹ ویو آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے کیا خوبصورت سی لنگ کی گئی ہے کیا خوبصورت سی لنگ کی گئی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے نا ڈیزائنگ شیپ یہ دیکھیں ذرا بلکل سنیک ڈیزائن میں آپ لوگ کو سی لنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اچھا ٹی وی لاؤنڈ میں سب سے پہلے فوکس میں آپ لوگ کو کرواؤں گا اس پہ آپ لوگ کو 3D فائرہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اب میرے جسے اگر بچے ہوں تو اس کے لئے بڑے خوش ہوتے ہیں مساک کر رہا ہوں اچھا یہاں پر بھی آپ لوگ کو ایک چھوڑا سینڈ پرانٹیشن کیلئے وہ پھوڑا دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ذرا اس کو فوکس کر لیتا ہوں میں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھیں فور دس سی کو ڈیزائنگ یہاں پر آپ لوگ کو ایک پروپر جو ہے نا وہ کلیگرافی دیکھنے کو مل جاتی ہے وڈ کے اندر لکڑی کے اندر اور اس کی بیک سیڈ پر اگر آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ وال دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ میڈیو وال ہے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہو سکتے ہیں آپ لوگ LCD وغیرہ لگا کر انڈیا اور پاکستان کے میچ آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس میں آرام سے انجوئے کر سکتے ہیں اس کی بیک سیڈ میں بھی جو ہے آپ کو ووٹ کے ٹکچر میں چاہ خاصہ ورک دیکھنے کو مل جائے گا ٹیو لاؤنش کو آپ لوگ دوسرے انگل سے اگر میں دیکھنا ہوں تھا کہ آپ لوگ اس کی زیادہ بہتر انڈسٹیننگ ہو میں آپ لوگ اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سامنے ہمارے پاس ڈرائنگ روم ہے یہ ہمارے پاس کچن ہے اور پھر یہ بیڈروم نمبر وان بیڈروم نمبر ٹو اور بیڈروم نمبر تین ہمارے پاس تین طرح کے بیڈروم ہے کم مال کہ آپ لوگ یہاں پر لائٹنگ کے شنڈیلئر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر میں فوکس کروں اس پہ اور سیریس کے بعد ہم جائیں گے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر ڈرائنگ روم کی طرف آتے ہیں فلور پر جو ٹیل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں اپنا بتا اور میرے مطابق یہ ماسٹر سیٹ آئین ہے جو کہ ایک اچھے کوالٹی یہ ٹیل کنسیلر کیا جاتے ہیں ڈرائنگ روم کا آپ لوگ کمپلیٹ ویو دیکھنے مجھے لائٹنگ بڑی پسند آئی سیلنگ دیکھیں آپ لوگ یہ اور یہ دیکھیں وہ پوکس ہوتا ہے پورا ڈبس سے بنائے اور اس میں چھوڑے چھوڑے لیں جو پرانے زمانے کے ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس پر پینٹنگ ٹانگ لے گے تو آپ لوگ جو اینا وہ ویو ایمیجن کر سکتے ہیں کیا ہوگا بیڈروم ہمارا کورپ ہو گیا اب چلتے ہیں کچن کی طرف پھر میں آپ لوگ کو ون بائی ون بیڈروم بھی دکھا ہوں گا کچن میں فروڈ پر بلاک رائل کا آپ لوگ کو یوز دیکھنے کو مل جاتا ہے آئی ٹھنگ سو چودہ بائی چھتیس کی یہ ٹائل ہے اور اگر کچن کی بات کریں بڑا خوبصورتی سفوسٹوکیٹڈ ڈیزئین تیار کیے گئے میں چو کہہ رہا ہوں بار پر فیملی ہوم یعنی کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ فوکس کیے گئے فیملی کے لئے جو کچن بنایا گیا ساپ سترا آپ لوگوں نے سیٹنگ ایریہ دیکھا کتنا خوبصورت اور کمال کا تھا اچھا یہاں پر آپ لوگ کو جگہ جگہ ٹریڈیشنل ٹیش پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹرائنگ روم آپ لوگوں نے دیکھا یہ دیکھیں ملت ضرورت کے مطابق آپ لوگ کے پاس تمام تریریاز آ جاتے ہیں آپ لوگ کے پاس اچھی خاصی سپیس آ جاتی کروکری وغیر رکھنے کے لئے کیبنٹ آپ لوگ کے پاس سنگ کے لئے آ جاتا ہے اس کے اوپر جو اینا وہ وینڈو سوری ہاں وینڈو یہ ہے وینڈلیشن پرپس کیلئے اس کے اوپر ایگزاوس انسٹال لے اور اگر میں آپ لوگ کو کمال کی سننگ جس کے ورزہ ہمارا کچھنے وہ مزید خوبصورت اور اوپن دکھ رہا ہے آپ لوگ کو یہ بسکلی وائٹ لائٹ ٹیم میں کیبنٹس تیکھنے کو مل جاتے ہیں سٹوگ ہے اس کے اوپر ہڈے جو کہ آٹومیٹک نہیں ہے لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا تھوہنس چیم وغیرہ بھاب نکالتے ہیں اگر میں آپ لوگ کو یہ ایک آتھ کول کر دکھاؤں تاکہ آپ لوگ کو سائز کا آئیڈیا ہو یہ جو ڈور ہے میں نے آپ لوگ کو بار سے دکھایا تھا کہ یہاں سے آپ لوگ کا بندہ آتا ہے اور یہاں سے کوکنگ وغیرہ کر کے سیدھا بار چلا جائے گا اچھا آپ لوگ کے اس سیٹ پہ سپیس دیکھنے کو مل جاتی اگر آپ لوگ اس بھی سامان وغیرہ رکھنا چاہیں اور یہاں پر گلاس کا یوز کیا گیا شیشے کا تو یہ ہے کہ یہ اور یہ آپ لوگ کو ایک کمبائن لک دیکھنے کو مل جاتی ہے کچن کے اندر سے جو ایک اچھے اور اٹریکٹیو لوگ پروائیڈ کرتا ہے اب آجئے تھے بیڈروم کے پورشن کی طرف اس گھر کی ڈیمانڈ میں آپ لوگ کو آلرہی بتا چکا ہوں یہ آپ لوگ جائے نا وہ سٹیڈیوروں کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا سپیشویس مجھے نہیں لگ رہا حالانکہ یہاں پر دیڈیکیٹر چاہے ہیں وہ میڈے وال کیلئے سپیس دی گئی ہے تو یہ آپ لوگ اس کو مہمانوں کا کمرہ بنانے یا پھر آپ لوگ گیسٹروم بنانے وہ آپ لوگ ڈیپیڈ بین کرتا ہے کمال یار سیلنگ پہ ختم ہے سامنے باتروم میں ادھر چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگ کو وارڈ روپ علماری کھوڑ کر دکھا دوں تاکہ آپ لوگ کو سائز کا آڈیا ہو جائے کہ کتنے سپیشویس ہیں اچھا جی باتروم کی طرف آ جاتے ہیں آپ لوگ کے پاس آ جاتے ہیں وینٹی ایریہ خوبصورت سا جس کے اوپر میں لائٹ تو لگانا ہوں اب دیکھیں اب آپ لوگ کو وینٹی ایری زیادہ کلیر دیکھ رہا ہوگا وائٹ سیز میں آپ لوگ کو ریکٹنگل شپ میں میرے دیکھنے کو مل جاتا ہے بلیک کلیپٹی گرین ایٹ میں آپ لوگ کا سنگ فکس اپ ہے نیچہ آپ لوگ کے پاسورڈ روپ آ جاتا ہے پورٹا کا کموڑ ہے بیورو پہ چالوں طرف آپ لوگ کو اوپر تک ٹائن ورڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگزاست ہے اوپر آپ لوگ کے پاس سیننگ آ جاتی ہے وہ اس کے اوپر لائٹے کا یوز آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا جی بیڈروم نمبر ون تھا یہ اب چلتے ہیں بیڈروم نمبر ٹو کی طرف اگر آپ لوگوں نے اس گھر کے لئے مجھ سے کونٹیک کرنا ہو اگر آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا اس گھر کے بیسک ویسیلیٹیز میں آپ لوگ کو لائٹ اور اس کے علاوہ پانی دیکھنے کو مل جاتا ہے مین بولیوارڈ کے اوپر یہ گھر بیسٹ کرتا ہے تو اس لئے مین بولیوارڈ تو آپ لوگ کے پاس ایسی لیے اکسیسیبل ہے اس کے علاوہ سکول کمرشل پارک مسجد واخرے کے اگر بات کریں تو اگر سے آپ لوگ صرف فرصیل فائف منٹ کی ووک کرتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ تمام تیرے ایریے مل جاتا ہے اچھا ہر ایک کھر کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ فیملی کے لئے بنایا کیا ہے ڈیڈیکیٹڈلی جو ہے نا وہ ٹی وی ایریہ یعنی کی لاؤنچ ایریہ سوری کیا بولوں میں میڈیا وال کے لئے سیٹ اپ کیا گیا ہے تو اگر بڑا بھائی ہے پھر بھی زیادہ خوشے والے تو اس کو اپنے یہاں بڑ لگا کے دو اکیلہ میں میں چیز دیکھے گا زیادہ کوئی چونچا والا حساب کتاب نہیں کرنا آج کل لوگ کا ویسی بھی دیماغ خراب ہوتا ہے اچھا جی کنسیل کا موڑے وائٹ ٹینس بہا خوبصورت ہے ایسی بھی ماسٹر کا ہے ایک یہ آپ لوگ کے پاس شاور ہے سونکس کا ہے اور یہ رین شاور کی فیسیلیٹی آپ لوگ کو دے گا اچھا یہ آپ لوگ کے پاس اگن باترون کا دوسرا انگل دکھا رہا ہے بڑا خوبصورت آپ لوگ کے پاس یہاں پر بھی بینٹی ایریہ کو سٹ اپ کیا گیا اگر آپ لوگ اجازہ دے تو لائٹ لگا لیتا ہوں یار ایک تو ہر تائم اگزاؤس لگ جاتا ہے اب دیکھیں ذرا کمال کا آپ لوگ یہاں پر لوگ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ میڈیا ٹاؤن کے اندرے میڈیا ٹاؤن کے بارے میں اگر میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں کہ بیریو ٹاؤن کی طرح یا کسی اور دوسرا تیسرے سیکٹر کی طرح نہیں ہے یہاں پر صرف وہ بندہ آ سکتا ہے کہ جس کا گھر ہو یا جس کی رشتدار ہو یہاں پر کوئی فجول کا بندہ یہاں پر اس طرح آ جانا نہیں سکتا کیونکہ بہت تائٹ سیکیورٹی ہے وہ دوسرا جو میڈیا ٹاؤن کا انوائرمنٹ ہے وہ سارا فیملی انوائرمنٹ ہے اگر آپ لوگوں نے میرے میڈیا ٹاؤن کی دوسرے پروجیکٹ دیکھے ہوئے ان بیپی میں نے اچھی طرح سے ڈسکرائب کیا جیا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے ایک باپردہ سسٹم میں اپنی فیملی کیلئی خرچ آتے تو میڈیا ٹاؤن اس کے لئے ایک بیسٹ سیکٹر ہے ہاں ایکسپینسیو ہے لیکن میڈیا ٹاؤن یہ ہے کہ سارا فیملی والا آپ لوگ بچے بچوں کو جو انوائرمنٹ ملے گا جس کے لئے بندہ کیا کیا نہیں کردہ وہ سارا آپ لوگوں بھی یہ ڈاؤن میں ملے گا سارے جو کیمیونٹی ہے ایڈوکیٹڈ آپ لوگوں کیمیونٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایو 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 اتھے اٹھا ہو گولڈن سونے والا تھے تھنے پھر سمجھ یہ ہونا یہ آپ لوگوں پوٹا کا ہی تنگ سو کمورڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں گولڈن کلر میں یہ دیکھیں جی شاوری یہ بھی اگین سیم گولڈن کلر میں آپ لوگوں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ والا جو باتروم ہے یہ سب سے بڑا ہے سب سے وائٹ سیز میں ہے اس کی وجہ یہ ہے میں لگل نگا لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیڈروم جی یہ سب سے بڑا آپ لوگ کا ماسٹر بیڈروم ہے ہمارے پاس گراؤن فلور کور اپ ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اپنے اپر فلور کی طرف تھاکہ میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھا سکوں اور آپ لوگ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تمام تر آپ لوگ کو سٹیرز کیس میں اور یہ بھی آپ لوگ کے پاس پینڈنگ کے لیے وائٹ سپیس چھوڑی گئی ہے اچھا سب سے پہلے ٹیرس کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے اپر فلور میں تاکہ میں آپ لوگ کو ٹیرس سے بھار کا ایریے دکھا سکوں یا کہ یہ ٹیرس میں ٹیرس میں اتنی سپیس تھی گئی کہ آپ لوگ یہاں پر کرکٹ میچ کھل سکتے اتنا سپیشز و ایمار پاس ٹیرس دیا گیا ہے آپ لوگ کے پاس کپڑے وغیرہ اگر آپ لوگ کرنا چاہے اب یہ دیکھیں فیملی کے لیے میں کیوں کیا رہا تھا مثال کے دور پر مرتا ذرا یہاں بیٹھ سکتے اور اگر خواتین وغیرہ بیٹھنی چاہے تو یہاں پر اپنی لیے وہ کورسیں وغیرہ لگا سکتی تھی کیونکہ یہاں پر یہ کور ہے تو اس وجہ سے اس کو میں فیملی آپشن کیا رہا تھا اور یہاں پر آپ لوگ کے پاس اچھا خاصا وائٹ سیز میں ٹیرس آ جاتا ہے باہر کا ایریہ اگر آپ لوگ دیکھیں تمام تر ایریہ ڈیولپٹ ہے آباد ہے میڈیا ٹاؤن کے اندر یہ گھر ہے یہاں پر پلوٹ اتنے مہنگے آپ لوگ کو اگر ساتھ کرو میں مین بڑی وارڈ کے اوپر ڈیمانڈ کے ساتھ کرو ڈیمانڈ کے ساتھ گھر مل رہا ہے تو آئی تنگ سو اٹس ریزنیبل آپ لوگ کے پاس کلن پر نمبر شور اگر آپ لوگ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوشش کریں گے نیچی وائٹ کلر کا سفید بٹن ہے اس کو سبسکرائب کر لیں چاچا مام آتا ہے جتنے بھی ان کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں آپ لوگ کا ٹائم تو تین سے چار سگنڈ لگنا ہے لیکن آپ لوگ اچھی خاصی میرے ساتھ سپورٹ کر لیں گے اگر آپ لوگ چنل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو تو اگر ابھی تک نہیں کیا تو میرے بھائی جان کے ٹوٹے جلدی سے کر لیں سبسکرائب تاکہ پھر ہم فردر کنٹینیو کر سکیں آئے خوبصور آپ لوگ کو ٹائرس کی سمجھ آگئی ہوگی اب اندر چلتے ہیں اپر بورشن کی طرف ٹائرس ہے اگر اپنے اپر فلور کی طرف روک کرتے ہیں تو میں نے دروازے خود بند کی ہوئے تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو سکے کہ جو درواز ہیں آپ لوگ کو کس قسم کے وڈ سولیڈ میں وڈ گیوز کیا گیا اور سطفیل کس قسم کی دینے یہ آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے ٹی وی لاؤنچ ٹی وی لاؤنچ کا فرسٹ لوگ آپ لوگ دیکھنے لگیں پڑھا کے خوبصورت اور ڈیسن طریقے سے ٹی وی لاؤنچ کو ڈیزین کیا گیا ہے اچھا اس کی جو اکمروڈیشن ہیں یعنی جو کمرے وغیرہ ڈیزین ہیں وہ بالکل سیم رکھا گیا ہے تو میں زیادہ ٹائمز پر نہیں لگا ہوں گا یعنی کہ بیڈروم نومر وان ٹو ٹری اسی طرح کیچن بھی بالکل اسی طرح ہے یہاں ہمارے پاس ڈرائنگ روم میں یہاں پر تھوڑ سے آپ لوگ کو لائٹنگ میں جو ہے نا وہ ڈیفرنس دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں ادروائز بیڈروم وغیر اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے کیونکہ بلکل گراؤنڈ فلور کی طرح سے ہمیں اگر آپ لوگ کو درائنگ روم کی یا پیٹھک کی اپر فلور کی وہ انڈرسٹیننگ ہو رہی ہوگی اگر آپ لوگ کو کسی چیزن کے کوئی بھی کنفیوزن ہو آپ لوگ دھوئے نا وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اس کی ڈیٹیلز آسل کر سکتے ہیں اس کا میڈیا وہ تھوڑ سے ڈیفرنٹ ہے یہاں پر لائٹنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ یوز کی گئی اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ جس میں آپ لوگ کو فوکس کر کے دکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم چلیں گے سیدھ دیکھیں یہ وہی بیٹروم ہے اس طرح کا اس کا باتروم بھی سیم ہے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اس میں یہ تو بیٹروم بھی آرموست بلکل سیم ہے اور سیم ہمارے پاس جنہاں باتروم ہے اگر تھوڑا بہت ڈیفرنس ہو وہ میں آپ لوگ کو بعد میں جا کر شاید دکھا دوں اگر آپ لوگ کو سیدھ لے کر جا رہا ہوں چھت پر اپر فلور پر ٹھیک ہے تاکہ میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھا سکوں کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ میں آپ لوگ کو مٹیریل دکھا سکوں اچھا جی ہم آگئے ہیں روف ٹاپ چھت پر جس پر چپس کے یوز کیا گیا ہے سامنے آپ لوگ کو کنکریٹ میں وٹر ٹینگ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ لوگ کے پاس چھت کو کافی سپیشیس اور روپر نرخا گیا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس چھت کو بھی ملٹیپل پرپوزز کے لئے یوز کر سکتے ہیں آس پاس کہ آپ لوگ کے ایریے دیکھنے تمام تر ایریہ ڈیولپٹ ہے آباد ہے اگر آپ لوگ کو میڈیا ٹاؤن کا نہیں پتہ کہ میڈیا ٹاؤن کام پر ویسٹ کرتا ہے تو کوئی اشہ نہیں ہے آپ لوگ اس کے لئے مجھ سے کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو فردر اس کے لئے گائیٹ کر دوں گا انشاءاللہ ڈیمانڈ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اچھا اس گھر میں سربنٹ روم ہے چھیکے تو وہ میں نے دکھایا نہیں سامان وغیر اس میں پڑھا ہوا تھا یہ آپ لوگ کے پاس لونٹری ایری ہے ٹھیک ہے سامان وغیر اگر آپ لوگ کوئی سوری کپڑے وغیر اگر آپ لوگ دکھونا چاہیں تو وہ دھو سکتے ہیں میں آپ لوگ کو دوبارہ ایک دفعہ پھر آؤٹسائیڈ کا ویو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید چیزیں کلیر ہو جائیں I hope so آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جتنی افرٹ کیے میں انشاءاللہ اگر آپ لوگ سجیشن دینا چاہیں تو وہ بھی کنسیڈر اوبر ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ کی سجیشن قابل ہے قبول ہوگی اگر آپ لوگ دینا چاہیں